اسلام علیکم امید ہے کہ آپ ٹھیک ہوں گے خیاریت سے ہوں گے یہ ویڈیو ہم پہنچانا چاہتے ہیں جتنے بھی جمہور کشمیر کے اندر فائر ایڈ ایمرجنسی ایسپیرنٹس یہ مسیج ہم ان تک پہنچانا چاہتے ہیں آنے والے سمعے میں فائر ایمرجنسی ایسپیرنٹس کے ساتھ انصاف کیا جائے گا ہم نے اپنے پروٹسٹس کچھ سمعے کے لیے سسمنٹ کیا ہے آنے والے سمعے میں ہمیں انصاف دیا جائے گا ہمیں پورا برس اور پورا وشواس ہے تری میمبر کمیٹی پہ ہمیں پورا برس ہے چیپ سیکرٹری صاحب پر ہمیں پورا برس ہے الڈی منوشز سناز صاحب پر ال جی منوشنہ صاحب نے اس میں کمیٹی بٹھائی کمیٹی کیوں بٹھائی فائر سیرس ایسپرینٹس کے ساتھ نائن صاحبی ہوئی اس لیے اس میں کمیٹی بٹھائی ال جی منوشنہ صاحب کے بہت بڑے شکر گزار ہے دوہزار بائیس میں بارہ ڈیسمبر اس میں کمیٹی بٹھائی کمیٹی کو ایک مینہ دیا ہے آج دسوہ مینہ چل رہا ہے ابھی تک ریپورٹ نہیں آیا کیونکہ یہ بہت بڑا برشتہ چاہ رہا ہے کمیٹی کو کھنگالنے میں بہت سارا ٹائم لگا ہے اس کمیٹی پہ پورا بروسہ اور پورا وشواس ہے خاص کر ال جی منوشنہ صاحب کے ہم بہت بڑے شکر گزار ہے ایڈوکیٹ ابنو شرمہ صاحب کے بھی ہم بہت بڑے شکر گزار ہے اور اس نے کہا کہ جب سے میں نے وقالت شروع کی میں نے اپنے وقالت میں اتنا بڑا برشتہ چاہر کہیں نہیں دیکھا ان ایسپیرنٹس کے ساتھ نائنسا پی ہوئی دوہزار بیس میں یہ لسٹ منظر عام پر آیا ہے آج دوہزار تربیس ہے تین سال کا گیپ ہے تب سے لے کر آج تک ہم نے پروٹسٹس کی ہے اگر ان تین سالوں میں ہم نے کوئی بزنس سٹارٹ کیا ہوتا آج ہم لاکھوں کا مالک ہوتے تو کمیٹی کو بھی جنیون فیصلہ کرنا ہے یہ فائر سروس ایسپیرنٹس کے ساتھ بھی نائنسا پی ہوئی ہے پچھلے تین سالوں سے یہ سڑکوں پہ ہے لیکن پورا بروس اور پورا وشوا سے اس کمیٹی پہ جو بھی فیصلہ کرے گی وہ جنیون فیصلہ ہوگا وہ فیصلہ ہمارے سرانکوں پہ ہم اس فیصلے کو ایکسپٹ کرتے ہیں کیونکہ اس لیے اتنا زیادہ ٹائم لگا کیونکہ یہ بہت بڑا برشتہ چاہ رہا ہے آنے والے سامنے میں ہمیں انصاف دیا جائے گا جس طرح پی ایس آئے ایپ ڈبلے اور جل شکتی ایسپیرنٹس کے ساتھ انصاف کیا گیا اسی طرح فائر اینڈ ایمرجنسی ایسپیرنٹس کے ساتھ انصاف کیا جائے گا دوہزار تیرہ میں بھی گھٹالا دوہزار اٹھارہ میں بھی گھٹالا دوہزار بیس میں بھی گھٹالا آج تک کسی برشتہ چاری کو سزا نہیں لگا سزا ان کو لگنا چاہیے جنہوں نے پیپر لیکیج کی سزا ان کو لگنا چاہیے جنہوں نے یہ برشتہ چار کیا عام ایسپرینٹوں کو جو گریب ایسپرینٹس ہے میڈل پور پیملی سے بلانگ رکھتی ہے ان کو سزا بگت نہ پڑتا ہے تو اس کمیٹی پہ پورا بروس اور پورا وشواس ہے اس کمیٹی نے دس دس مینے کمپلیٹ ہونے والے ہیں تو انشاءاللہ آنے والے سمیں میں فائر اینڈ ایمرجنسی ایسپرینٹس کے ساتھ انصاف کیا جائے گا کچھ سمیں کے لیے ہم نے پروٹسٹ سسپنڈ کیے ہیں تو پورا بروسہ پورا وشواس ہے خاص کر ال جی منوشنہ صاحب پر جب سے ال جی منوشنہ صاحب جمہو کشمیر یوٹی جب اس نے سنبھالی تب سے یہاں پہ سکیم ہوئی ہے اور انہوں نے ان سکیموں کو باہر نکالا اور جو حق دار ہے میریٹوریس کنڈیٹ ان کو اپنا حق دیا گیا ہے تو ال جی منوشنہ صاحب کے بہت بڑے شکر گزارے اس کمیٹی پہ بھی پورا پورا وشواس اور پورا بروسہ اس کمیٹی پہ بھی انشاءاللہ آنے والے سامنے میں ہمیں انصاف دیا جائے گا کیونکہ یہ فائر سروس کا کانڈ یہ بہت بڑا برہشتہ چار ہے ہر ایک قسم کا برہشتہ چار پایا گیا ہے فائر اینڈ ایمرجنس میں چاہے نیپورٹیزم، فیورٹیزم، کورپشن، برنل ریشن یہ بہت بڑا برہشتہ چار ہے دوہزار بیس سے لے کر دوہزار تروبیس تک ہم نے بہت سارے پروٹسٹس کیے ہیں جمہو میں بھی، سرنگر میں بھی، دہلی میں بھی انشاءاللہ ہم نے لاسٹ پہ ہم یہی کہنا چاہتے ہیں جتنے بھی جمہو کشمیر کے اندر ایسپرنٹس ہیں، فائر اینڈ ایمرجنسیز ان کے ساتھ انصاف کیا جائے گا آنے والے سامنے میں تب تک ہم نے اپنے پروٹسٹس ہم نے ان کو سسپنٹ کیا ہے لیکن خاص کر ہم ایل جی منوشنہ صاحب کے بہت بڑے شکر گزار ہیں اس کمیٹی پہ پورا بروس اور پورا وشواس ہے آنے والے سامنے میں فائر اینڈ ایمرجنسی ایسپرنٹس کے ساتھ انصاف کیا جائے گا شکریہ